اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ آج نا بائیس دسمبر ہے بڑا دلچسپ آپ کو میں بتاؤں بائیس دسمبر جو ہے نا آج اکیس دسمبر بائیس دسمبر تیس دسمبر یہ تین دن جو ہے نا ٹائم سمجھو کھڑا ہو جاتا ہے بالکل اور یہ آج سب سے چھوٹا دن ہے اور سب سے لمبی رات ہے جو آئے گی رات جو بائیس دسمبر ہوتا ہے نا یہ سمجھ لو کہ بالکل اس سے پھر آگے جو ہے دن بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اب آپ دیکھیں ہماری جو پانچ بجے سے بھی پہلے کئی علاقوں میں مغرب کی نواز ہو جاتی ہے پانچ بجے سے بھی پہلے اور گرمیوں میں سات بجے کے بعد اور یہ تبدیلی جو ہے نا یورپ امریکہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اب سمجھ لے کہ چار بجے سورج غروب ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں دس بجے رات کو ہم مغرب کی نواز پڑھتے ہیں لندن میں تو یہ بڑا دلچسپ ہے آج یہ جناب سب سے چھوٹا دن ہے اور سب سے لمبی رات ہے اور دیکھیں کیسے کلنڈر یہ بنایا گیا تھا جو اس بھی کلنڈر ہے یہ نومبر دسمبر جنوری فروی کا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے اگر ایک سیکنڈ کا بھی فرق ہو نا تو کبھی دسمبر گرمیوں میں آ رہا ہو کبھی سردیوں جیسے ہمارے روزے ہوتے ہیں نا کبھی سردیوں میں آ جاتے ہیں کبھی گرمیوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم چاند کے حساب سے کرتے ہیں نا تو چاند کبھی تیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے تو انہوں نے کلکولیشن کر کے فروری کو اٹھائیس مہینے کا بنا دیا لیپ کا سال پھر انتیس کا بنا دیا پھر کوئی مہینہ تیس کا بنا دیا کوئی تیس کا بنا دیا تو دیکھے وہ عیسی علیہ السلام کے زمانے سے یہ کیلنڈر سیٹ ہوا تھا کتنا نالی تھا اس وقت جو آج شاید ہم نیا بنانے لگے تو اس میں کوئی کمزوری نکل آئے بہلال سائنس نے اور علوم نے اس وقت بھی بڑی ترقی کی ہوئی تھی ٹھیک ہے چلے جی آج بڑا اہم دن ہے آج میں بڑا اہم سی اے ہی منو وہم سی عمران کہتا سی کبرستان میں لکھا ہوتا ہے نا عمران کہتا سی میں بڑا اہم سی اے ہی منو وہم سی آپ عمران جیل میں پڑا ہے کہتے جیل میں عمران ہماری ریڈ لائن ہے جو عمران کو پکڑے گا نا ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے ایسا پکڑا ایسا پکڑا کہ جناب مافیاں مانگنے پہ تلے ہوئے ہیں سارے اندر کھاتے یقین کریں پاؤں پڑے ہوئے ہیں یہ عمران خان پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب بھن بس کر دے وہ ماف کر دیں اچھا جی آج الیکشن کمیشن نے ہر صورت میں آج سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے آج تو اسے سب سے جھوٹا دن ہے سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے عمران خان کی قسمت کا فیصلہ سنانا ہے بلے کے نشان پر ہماری یہ پیشن کو یہ ہے آپ نے بھی اکثر نے لوگ انہوں یہی کہا ہے اسی فیصد امید ہے کہ ان کو بلہ نہیں ملے گا اور لالٹین والے کو لالٹین نہیں ملے گی این بی والوں کو یہ برابر ہی ہو گئے ہیں لیکن اگر مل بھی جائے اگر مل بھی جائے سپوز اگر تو مل بھی جائے اگر تو اتفاقا مل بھی جائے تیری فرقت کے صد میں کم نہ ہوں گے اگر جن کو مل بھی جائے نا تو جو باقی شکایت ہیں جی ہم سے وہ چھینے جا رہے ہیں کاغذات نامزدگی اور ہمیں مارا جا رہا ہے یہ اور بھئی تم نے سارے مفروروں کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے جو جیل میں کھڑے ہیں ان کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے تو تمہارے ساتھ کو نرمی بھرتی جائے بتائیں بتائیں جی ان کے ساتھ نرمی بھرتی جو اس وقت مفرور ہیں نا آئیں قانون کے سامنے پیش ہو ان کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں حماد ازر کو دے رہے ہیں مرا سعید کو دے رہے ہیں امین گھنڈاپوری کو دے رہے ہیں شہر یار افریدی کو دے رہے ہیں سارے یہ وہ ہیں اور پھر جو جیلوں میں کھڑے ہیں حسان نیازی ہے یا ان کو دے رہے ہیں کہ جو جیلوں میں کھڑے ہیں تو اس لیے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آج یہ قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی پیشن کو یہ ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں قانونی ٹی وی کی پیشن کو یہ ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں اس کے بعد جناب اس وقت سائفر کا کیس لگا ہوئے ٹھیک ہے سائفر کا اور بشرا بی بی کا یار کیسی کیسے ملزمہ کو عدالت بلانا ہوگا جب پتہ لگ چکے کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ بشرا بی بی کا عدالت آنے میں خطرہ ہے وکیل بشرا بی بی کو بھی خطرہ ہے اور بھئی دم کر کے آ جائے دم درود ساری دم درود نہیں جادو کر کے آ جائے وہ تو جج کی آنکھوں میں وہ ٹونہ بھی ڈال دیتے ہیں جادو جادو کہہ رہا ہوں میں جادو کر کے آ جائے آ جائے بشرا بی بی ان کا بھی کیس ہے عمران خان کا بھی کیس ہے ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے اور سپریم کورٹ میں بھی آج وہ دائر کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے لیکن وہاں بھی اسی فیصد امید ہے کہ درخواست ان کی نامنظور ہوگی اول تو لگے گی نہیں الیکشن سے پہلے کیونکہ سپریم کورٹ میں چھٹی ہیں آپ کو پتہ ہے نا قاضی فائزی سے بھی باہر گئے ہوئے ہیں چند جج بیٹھے ہیں جو تھوڑا سا امرجنسی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ویسے تو یہ امرجنسی والا کیس بنتے ہیں دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتے ہیں تو یہ صورتحال ہے تو آج سائفر کیس بھی لگا ہوا ہے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے ٹرائل جیل میں بھی لگا ہوا ہے اور بشرا بی بی کا بھی لگا ہوا ہے تو بہت سارا یہ یہ اہم کیس ہیں جو لگے ہوئے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے اور جمعہ کی مبارک تو آپ کو ہو ہی ہو جمعت المبارک ہے آج اور ہماری بھی چھٹیوں ہو گئی ہیں سمجھ لو آج آخری دن ہے ہماری بھی چھٹیوں ہو گئی ہیں تو آپ چھٹیوں چھٹیوں گزاریں گے دیکھیں گے جناب کیا محول بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو یہ لو جی میں ویڈیو باندھی کر رہا تھا تو بریکنگ نیوز آگئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے لیے دو دن کا وقت بڑھا دیا یہ الیکشن کمیشن نے کاغذات کا وقت بڑھا دیا یہ آگئی بریکنگ نیوز کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں دو دن کا ذا کاغذات جمع کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیس ہزار رپے فیس ہے ایم بی اے کے لیے تیس ہزار فیس ہے ایم این اے کے لیے یہ قابل واپس ہی ہے اگر آپ کاغذات واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو فیس بھی واپس مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تین سال کی ریٹرن ٹیکس جمع کرانی ہوتی ہیں ٹیکس کے وکیل کا آپ کو اگر ریٹرن جمع کرانی ہونا مجھے بتانا میں آپ کو کروا دوں گا تین سال کی ریٹرن ٹیکس جو ہے وہ بھی ساتھ جمع کرانی ہوتی ہے اور اس میں پھر جناب آپ کے کاغذات جمع ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے ہلکے سے ہلکے سے ایم این اے اور ایم بی اے کے لیے آپ کے ہلکے سے آپ کے ہلکے سے آپ کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں ایم بی کے لیے ہوتا ہے کہ اس صوبے کا تجویز کنندہ اور تائین کنندہ آپ کے ہلکے کا ہونا چاہیے ساری آپ کے ہلکے کا اور ایم اے کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے ہلکے کا تجویز کنندہ اور تائین کنندہ یہ دو جو ہونے چاہیے اور باقی جناب وہ سارا ہے آپ کو ہم نے جاتے جاتے بریکنگ نیوز بھی دے دی ہے اور آٹھ طریق کو یہ الیکشن ہوں گے لیکن اس کی اوپر انہوں نے چوبیس تک طریق بڑھا دی ہے آج بائیس ہے نا چوبیس تک بڑھا دی ہے ان جنہوں نے نہیں جمع کرائے اوہ کرا لو جنہوں کو کھوئے گئے نے اوہ جا کے جمع کرالو ٹھیک ہے